موسیقی نشے کے عادی افراد کے لیے نشے سے نجات کے لیے پہلی دفعہ ایک سینٹر قائم کیا گیا اس سینٹر میں علاج کیسے ہوگا جانتے ہیں خیبر پکتنخواہ سے شاہد خان آفریدی کی اس ریپورٹ میں نیکی کر دریا میں ڈال اس مثال کو حقیقی جامعہ پہنانے کے لیے ذلہ خیبر بارہ میں پہلے منشیات سے نجات کے ہسپتال نے باقیدہ کام شروع کر دیا اہلِ علاقہ نے ہسپتال انتظامیہ کے اس اقدام کو بہت سراہا میں دوستوں کے ساتھ اڑتا بیٹھتا تھا اس وجہ سے محول خراب ہو گیا پھر میں نے بھی آئے شروع کیے پھر بہت زیادہ خراب ہو گیا پھر پیسے پیسوں پر ملتا ہے پیسے بھی اس پر تک نہیں ملتے تھے خود میں نے آپ کو ایڈمیٹ کر دیا ہے چھرس اور ٹیبلیٹ اور انجیکشن میں مفتلا ہو رہا تھا یہی دن تک جب میں ادھر آیا چار پنچ دن ہوئے تو یہاں پر بہت اچھی طرح ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور میں صحت بھی خیال رکھتا ہوں یہاں اور یہاں جو انوارمنٹ ہے نا جو خود بخود نشے سے پارک ہو جاتے ہیں معاشرے میں منشیات کے بڑھتے ہوئے روجان کے خلاف حکومت اقتامات تو اپنی جگہ لیکن عوام کے شرکت کے بغیر بھی مکمل کامیابی ممکن نہیں بیسٹ لائی فیل فر ارگنیزیشن ہمارے اسپتال کا نام ہے اور یہ باڑا عزیلہ خیبر تحصیل باڑا علم گدر میں واقع ہے اسپتال تو میں نے تقریباً سر یہ ایک ای بھی شروع کیا ہے اور انشاءاللہ ہم نے فورٹی فائف جو بیمار ہے وہ ہم نے فارغ کر دیا ہے ففٹی بند ایدھر بھی ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا علاج بہت صحیح جا رہے ہیں مکسیمیم ہم تری مہینے دے رہے ہیں لیکن ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ آئیں ہمارے ویزٹ کریں دیکھ لیں یہ لوگ کہ ہم نے کس طرح کام شروع کیا ہے کام شروع کیا ہے اور کس طرح ظلہ خیبر بارہ کے زمین پر منشیات کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی دوبارہ بحالی کے لیے بیسٹ ویلفر ارگنیزیشن کے نام سے پہلا رہب سنٹر قائم کر دیا گیا جس میں علاقے کے سینکل و نشائی داخل کر دیے گئے مخیر حضرات کے تاؤن سے چلنے والا یہ سنٹر حکومتی امداد کی تحال منتظر یہاں پہ علاج کرنے والے مریضوں اور سٹاف کا کہنا تھا کہ یہاں کے ایم پی اے اور ایم این اے کو صرف ہمارے حسن افضائی کیلئے یہاں کا دورہ کرنا چاہیے کیمرمین اوزیر کے ساتھ شاہد خان رائل نیوز جللہ خیبر عوام میں خون کے اتیاد دینے سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے عوام دوست بلڈ ڈونر سوسائٹی لکی مروت چیئرمین حارون خان کی سرباہی میں ریلی نکالی گئی جس میں عیسار ویلفیر فورم کے چیئرمین محمود خان مروت کلاب آف آل مروت ویلفیر کمیٹیوں کے چیئرمین ملک وقار سماجی شخصیت مصبع اللہ سمیت بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی ریلی کے شرکہ نے پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ جس نے کسی انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی لکی مروت ایک پسماندہ علاقہ ہے اور یہاں سرکاری بلڈ بینک نہ ہونے کی وجہ سے خون کی کمی سے مریضوں کی موت واقع ہو جاتی ہے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خون کی ضرورت مند مریضوں کے ساتھ مل کر تعاون کریں اپنے خون کے عطیات دیں خون کا عطیہ نہ صرف صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ اقلاقی اور انسانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کار خیر کسی عبادت سے کم نہیں ساری انسانیت کی جان بچانے کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو خون کی ضرورت ہوتی ہے تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس میں پیش پیش رہے تو دوسری جانب انٹی کرپشن پنجاب کی لاہور میں بڑی کارروائی میکمہ اپاشی کے ایکسین سمیت پانچ افسران کو گرفتار کر لیا گیا میکمہ اپاشی کے ایک ایکسین تین ایس جی اوز اور دو سب انجینئرز پر مقدمہ درج کر لیا گیا تھا اور گرفتار ہونے والوں میں ایکسین امتیاز اکبر بھٹی ایس جی اوز محمد اسلم فرط علی شامل ہیں دو سب انجینئرز حشمت نبی اور محمد شاہد کو بھی عبوری زمانت خارج ہونے پر گرفتار کیا گیا اور ایس جی او مزفر علی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ملزمان نے میکمہ اپاشی کی مشینری برانچ میں دو کروڑ چھبیس لاک کا جالی ڈیزل کریدا اور ملزمان کو آج لاہور ہائی کورس سے عبوری زمانت منسوق ہونے پر گرفتار کیا گیا ڈائریکٹر ویجلنس انٹی کرپشن ہیڈکوارٹرز عبدالسلام عارف کیس میں عالی عدالت میں خود پیش ہوئے معاملے کی تحقیقات کے لیے ڈائریکٹر ویجلنس کی نگرانی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز مجیب الرحمان اور مضمبل امام پر مشتمل جے آئی ٹی اس کیس پر کام کر رہی تھی ملزمان سے سرکاری خزانے کی ایک ایک روپیک جو ہے وہ وصول کیا جائے گا پنجاب بھر میں کرپٹ ناصر کے خلاف بلا امتحاص کارمائیات جاری رہیں گی لاہور کینٹ بیدیاں روڈ پر نواز شریف انٹرچینج پر علی ایونٹ آرگنائزر کی سالگیرہ اور دیگر تقریبات کی سجاوٹ کے لیے بننے والی شاپ کا افتتاحت کر دیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما موترمان نورو نسا نے جو ہے وہ اپنے دست مبارک سے افتتاحت کیا اہلیان علاقہ نے پھولوں کی پتیوں اور مالاؤں سے شاندار استقبال کیا مزید جانتے ہیں چیف ریپورٹر امیر نکیبی کی اس ریپورٹ میں ہور کینٹ بیدیاں روڈ نواز شریف انٹرچینج پر علی ایونٹ آرگنائزر سالگیرہ اور دیگر تقریبات کی سجاوٹ کے لیے بننے والی شاپ کا افتتاحت پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما محترمان نورو نسا نے اپنے دست مبارک سے کیا اہلیان علاقہ نے پھولوں کی پتیوں اور مالاؤں سے شاندار استقبال کیا اس موقع پر کاروبار میں خیر و برکت اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی تقریب میں آنے والے معزوز مہمانوں میں مٹھائی بھی تقسیم کی تقریب میں مجود شرکہ جن میں دلاور حسین اتخار بٹی رمضان آصف منور حسین محمد ساجت حمزہ ادنان محمد بلال حسن کمر محمد شہباز اور دیگر نے شاندار تقریب منقد کروانے اور شاپ کے افتتاہ کے موقع پر محمد ادنان دلاور حسین اور محمد رمضان کو مبارک بات پیش کی محترمہ نور و نسا نے اس موقع پر گفکو کرتے ہوئے کہا مہنگائی اور بے روزگاری کے اس مشکل ترین دور میں ہمارے پڑے لکھے نوجوان بچے نوکری نہ ملنے کی وجہ سے اپنی مدد اپنے تحت ہی اپنا کاروبار تلاش کر رہے ہیں ہمیں اپنے بچوں پر فخر ہے جو اس کے حلال پر یقین رکھتے ہیں کیمروین حمزہ لیاکت کے ساتھ تمین نکیبی رائل نیوز دہور تو سردی کی لہر میں تیزی آتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد نے سردی سے بچاؤ کے لیے پشاور کے لنڈا بازار کا رکھ کر لیا اسی حوالے سے جانتے ہیں دین محمد سے میں پشاور کے ایک مقامی لنڈا مارکیٹ میں موجود ہوں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی پشاور کے مختلف لنڈا مارکیٹوں میں جو ہے عوام کارش پڑ گیا ہے یہاں پر جو ڈھیر پڑے ہوئے ہیں ان میں جرابے سویٹرز کوٹ اور دیگر گرم ملبوسات جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں ہر کوئی اپنی پسند کی چیزیں یہاں سے اٹھا کر خرید لیتا ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مہنگائی کی وجہ سے لنڈا بازاروں کی جو رونقے ہیں وہ بھی ماند پڑ گئی ہے کیونکہ گزشت سالوں کے نسبت اس سال مہنگائی میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے اور وہ سارے جو متوسط اور غریب طبقے کے لوگ ہیں جو یہاں پر آتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں تو وہ جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ یہاں سے مایوس ہو کر لوٹ جاتے ہیں موسم سرما جو ہی شروع ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لنڈا مارکیٹوں میں جو ہے رونقے بہال ہوئی ہے اور لوگ یہاں سے خریداری کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اسی طرح کی جو مال ہے وہ دیگر جو مارکیٹے ہیں جو صدر میں مارکیٹے ہیں وہاں پر جو ہے کافی مہنگی ملتی ہے لیکن یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ کافی سستیں ملتی ہیں تو اس وجہ سے جو متوسط طبقے اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں آپ یہاں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ڈیر پڑے ہوئے ہیں اور ان میں جو ہے جرابے سویٹرز کوٹ جرسیاں اور مختلف قسم کی جو ہے وہ گرم ملبوسات یہاں پر موجود ہیں اور ہر کوئی اپنی پسند کی چیزیں یہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ مہنگائی کا اثر ان لنڈے مارکیٹوں پر بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ خریداری نہیں کر سکتے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے یہاں پر شیریو کے ساتھ اور جو مقام دکانداروں کے ساتھ ہماری باتیں ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹکسوں میں اضافے کی وجہ سے بھی مہنگائی کافی حد تک بڑھ گئی ہے اور اس مہنگائی کا اثر جو ہے ان لنڈے بازاروں پر بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ غریب کے قوت خرید سے باہر ہیں سردی شروع ہوتے ہی ایل پی جی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا ہے جس پر شہری پریشانی سے دو چار ہیں ریپورٹ کریں گے آمیر رزا تور زندگی کی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیے جا رہا ہے دیگر اشیاء ضروریہ کے بعد اب گھروں میں بطور اندن استعمال ہونے والی گیس کی قیمت بھی اسمان تک جا پہنچی ہے ایل پی جی کی قیمت میں فی سلنڈر ساڑھے تین سو رپے کا ہوشربہ اضافہ ہونے سے شہریوں کو کھانا پکانا بھی مشکل ہو گیا ہے چولہ جلاتے ہیں تو گیس تو ہوتی نہیں ہے اس کے متبادل جب ہم یہ سلنڈر والی گیس استعمال کرتے ہیں تو اس کا ریڈ پہلے یارہ سو رپے تھا اب یہ بڑھ کے چودہ سو رپے ہو گیا ہے گریب آدمی کے پہنچ سے اب یہ بھی دور ہوتی جا رہی ہے سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے جب ایل پی جی سلنڈر بھرونے کے لیے جاتے ہیں جو سو ایک سو پانچ رپے ریڈ تھا وہ بڑھ کر ایک سو تیس چالیس رپے پہ چلا گیا ہے شہریوں کو ایک طرف سوئی گیس کی بطرین لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے تو دوسری جانب ایل پی جی کی بڑھتی قیمت نے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں شہریوں نے ایل پی جی کی قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ کیا ہے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرک بار لیبرلز کروپ کے زیر اتمام پور وقار تقریب مناقض ہوئی تقریب میں آئندہ سال دوہزار اکیس اور بائیس ڈسٹرک بار ایسوسیشن کے لیے راو خالد محمود ایڈوکیٹ کو صدر کا امیدوار نامزد کرنے کا اعلان کیا گیا سانگر سے خبر شامل کریں گے جہاں پر معصوم علیشہ کے حق میں سانگر کے سماجی کارکن آمیر راجپوت اور ناجوانوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں سانگر بلدیا سابقہ چیئرمین دلبر خان نظامانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمور میں ہونے والے درندگی کے ذمہ داران کو سر عام پھانسی دینے کا ہمارا مطالبہ ہے بلیٹن میں خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شاٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے